بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورسو گائز پاسپورڈ ہولڈرز یا جو لوگ پاسپورڈ رینیو کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے آج بہت ہی اچھی ریوز سے لے کے آن ہوں ڈریکٹر جنرل امیگریشن اور پاسپورڈ نے تین نئی سروسز کا افتح کر دیا ہے بقاعدہ طور پر وہ چل چکی ہیں آج میں اس بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا بقاعدہ اعلان جب انہوں نے اپنی ویب سائٹ اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پر کر دیا آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ آن لائن پاسپورڈ رینیوول فسیلٹی جب اس کا بقاعدہ طور پر آگاز ہو چکا ہے پہلے آپ کو صرف فیس ہی ادا کرنا ہوتی تھی آن لائن لیکن بنوانے کے لیے آپ کو جب وہ دفتر ویزٹ کرنا ہوتا تھا لیکن اب یہ کام اگر رینیوول والا ہے اگر آپ کا پاسپورڈ ایکسپائر ہو گیا تو رینیو کروانے کے لیے اب آپ کو جاہو دفتر جانے کی ضرورت نہیں اب یہ کام گھر بیٹے بھی آپ کر سکتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی اچیفپینٹ ہے دوسرا جی ای پاسپورڈ فار آرڈنی کیٹیگری کا جو بقاعدہ طور پر آگاز ہو چکا ہے فل وقت یہ صرف اور صرف اسلام آباد کے ریائشیوں کے لیے ہے یہ چپ والا پاسپورڈ آگا جس کے اندر چپ بیس ڈیٹا سٹورج لگی ہوگی ملٹیپل سیکیورٹی فیچرز ہوں گے اور ای گیٹ فسیلٹی فار ایمیگریشن کا جانے کہ جب آپ لوگ کسی بھی جائیں گے ایرپورٹ پر ایمیگریشن کے لیے تو وہاں پہ ای پار کیٹیگری کے لیے ای فسیلٹی کے لیے ای گیٹ ہوگا جو کہ فاسٹ پروسیسن کرے گا جس میں آپ کا ڈیٹا سارا آلائن موجود ہوگا تو ان کو کچھ بھی یہاں پہ کر لیں کہ سیکیورٹی چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے لیے جو پاسپورڈ پروسیسن کاؤنٹرز تھے جس کے بارے میں آرڈی میں ویڈیو بنا چکا کہ تیس مختلف تحصیلز کے اندر یہ کام کریں گے تو اس کا بھی بقاعدہ طور پر لس جاری ہو چکی ہے کہ کس کس تحصیل میں یہ پاسپورڈ دفتر قائم کیے جائیں گے جو کہ نادرہ کے دفتر کے اندر ہوں گے اور پاسپورڈ جو ڈی جی ہے ان کا ایک کاؤنٹر ہوگا پاسپورڈ یہی بنائیں گے لیکن ان کا کاؤنٹر جو ہے وہ نادرہ کے دفتر کے اندر ایک لگایا جائے گا عوام کی سہولت کے لیے ان کی لسٹ آپ کی سکرین پہ بھی آ رہی ہے این ار سی ڈسکا پسرور شرکپور سمریال کاموکی پتوکی نواب نوشیرہ ورکا اس کے علاوہ ڈپالپور سانگلہ ہل سفدراباد چونیاں فیروز والا اس کے بعد ملیر عمر کوٹ بورے والا کانپور کانگر جامپور کبیر والا ملیری اس کے بعد پنسرا اس کے بعد تندولہ یار بلکہ تندیا والا اس کے بعد سمندری خوازہ کیلہ شنگرہ چکڈیرہ شنگریلا اس کے بعد لوہر کوہستان ملک وال اور پنڈی گھے تو یہاں پہ پاسپورٹ کے دفتر اسکرائم کیے جائیں گے نادرہ اور یہ وہاں پہ کام کیے جارہا ہے جہاں پہ آرہی نادرہ کا کوئی دفتر موجود نہیں ہے یہ تین تالہ تنی اپڈیٹس اس کے علاوہ فردر کوئی ان کی ڈیٹیل اپڈیٹ نکل کے آتی ہے تو آپ کو اسی چینل پہ ملے گی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ